اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کٹنگ سٹیچنگ سٹائلنگ ہمارے اس چینل میں آپ کو نیو سوٹس کی نیو ڈیزائن کے ساتھ کٹنگ کرنا اور سٹیچ کرنا سکھایا جائے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بی بی فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کر رہی ہوں میں یہ فروگ بنا رہی ہوں ڈیر سال کی بچی کے لیے تو مجھے فروگ کی جو لیندھ ہے ریڈی وہ چاہیے تھی ایٹین انچیز یا نائنٹین انچیز تو یہ دیکھیں میں جو یہ پرنچٹ کپڑا لے رہی ہوں یہ لیلن کا ہے اور اس کی لمبائی اور چڑائی تقریباً سیم ہی ہونی چاہیے میرے پاس تھوڑی کم یا زیادہ ہے مطلب اس کی چڑائی 33 انچیز ہے اور جو لمبائی ہے وہ میرے پاس ہے اس کی 37 انچیز لیکن اگر برابر ہوگی لمبائی اور چڑائی تو پھر زیادہ اچھا ہے سمجھنے میں لیکن میں آپ کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر برابر ہو لمبائی اور چڑائی زیادہ بیسٹ ہے لیکن میرے پاس کم یا زیادہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس کی چار تہیں جیسے لگاتے ہیں وہ لگا لینی ہے سکوئر میں ہی تو یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے دبل فولڈ کرنا ہے اور پھر اس طرح سے ہم نے اس کی تیہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو چار تہیں ہونی چاہیے ابھی ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پہلے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کو آئرن بھی کر لیں تاکہ اس کے جو پریس ہیں وہ اچھے سے ہو جائے اور ہمیں آسانی رہے کٹنگ کرنے میں موو نہ ہوئے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو نشان لگانے ہے اس طرح سے کہ یہ سارا جو ہے یہ رونڈ شیپ میں آجا ہے ایک سرکل سا بن جائے اس کپڑے کا تو وہ ہم نے وہاں میڈل میں کپڑے پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو آگے والا کپڑا ہے اس کو آگے آگے موو کرتے جانا ہے اور نشان لگاتے جانا ہے اس طرح جیسے امبریلہ کی کٹنگ ہوتی ہے بلکل ویسے ہی اس کی رونڈ میں کٹنگ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے گلائی کی تھوڑی سے شیپ دے دینی ہے اور ایسے ہی اس طرف کو بھی میر کر لینا ہے ہم نے اور یہاں بھی نشان لگا لینے ہیں پھر ان نشانوں کو ملا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں سے کٹنگ کر لینی ہے لیکن کٹنگ کرتے ہوئے یہاں سے بھی ہم نے تھوڑی سو گلائی دینی ہے حالانکہ یہاں نشان نہیں لگایا تھا لیکن پھر بھی ایک اس کو شیپ دینے کے لیے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تو زیادہ چھ رہے گا یہ دیکھیں اس کو گلائی میں کٹ لینا ہے اور ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ بلکل راؤنڈ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس کی ابھی کوئی بھی لمبائی اور چڑھائی نہیں ہے یہ ایک راؤنڈ شیپ میں ایک کپڑے کا پیس جسے کہہ لیں تو وہ اس شیپ میں بن گیا ہے ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا اس کو آئرن کر لیں تو یہ میں نے آئرن کیا تھا اس کے تھوڑے سے نشان ہے دیکھیں میڈر میں میں نے ایک نشان لگایا ہے گلائی کا یہ بھی یہ نیک کے لیے ہیں تو یہ ہے کہ یہ چار انچ کا ہے چار انچ ہی ہر سائٹ کو ہے یہ بھی جو راؤنڈ میں بن گیا ہے ایک نشان یہ جس طرف سے بھی آپ میڈر کریں گے یہ چار چار انچ ہی ہوگا تو ابھی ہم اس جو ہمارے پاس یہ نیک کا ہے نشانہ لگا ہوا اس کے دونوں طرف ہم دو دو انچ کے فاصلے پر اور نشان لگا رہے ہیں اور یہاں ہم ساڑھے تین انچ کا ایک بنائیں گے دائرہ بنائیں گے اسی طرح جیسے یہ نیک کا بنائیا ہے نیک کا چار انچ کا ہے اور اس کے دونوں سائٹ پر جو بنائیں گے وہ ساڑھے تین تین انچ کے بنائیں گے تو یہ ساڑھے تین انچ کا اگر ہاف کریں گے تو قریباً وہ پونے دو انچ ہوتا ہے تو یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ نشان ہے میڈل میں جیسے آئرن کا نشان ہے وہاں سے ہم اگر ایک طرف میر کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پونے دو انچ کے فاصلے پر نشان لگا ہے اور دوسری سائٹ پر بھی اس طرح یہ ہے کہ ہمیں میر کرنے میں آسانی ہو جائے گے بلکل اور جو یہ اس کا دائرہ ہے وہ بلکل گول بنیں گا راؤنڈ شیپ بلکل ٹھیک بنیں گے یہ دیکھیں اور ایسے ہی ہم نے دوسری طرف بھی بنا لینے ہیں بیسکلی یہ تھری دائرے ہمیں چاہیے ایک میڈل میں چاہیے اور دو سائٹ میں چاہیے لیکن ایک سائٹ میں دو نہیں ایک ایک سائٹ میں چاہیے اور ایک دوسری سائٹ میں چاہیے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر فولڈ کرنا ہے جیسے ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی بلکل ویسے ہی اس کو دوبارہ سے فولڈ کر لینا ہے لیکن بس یہ میکشور کرنا ہے کہ جو ہم نے نشان لگائے ہیں یہ نظر آنے چاہیے یہ دیکھیں ابھی سب سے پہلے ہم نیک کا جو نشان لگائے تھا وہ کاٹیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی گلائی میں کٹ لینا ہے اور ابھی یہ جو دو ایکسٹرال گائے تھے دونوں طرف یہ ہم نے کٹ لینا ہے اور ایک ساتھ ہی یہ کٹنے ہیں اگر ایک سائٹ ہم نے ویسے کٹی اور دوسری سائٹ الگ سے کٹی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں کٹنے میں فرق آ جائے گا تو آپ ایک ساتھ ہی کٹیں ہیں اگر کوئی فرق بھی آیا تو پھر ایک ہی شیپ میں آئے گا کوئی الگ نہیں ہوگا ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ تین جو دائرے ہیں وہ اس شیپ میں آئیں گے تو یہ ویسے تو بہت ایزی ہے فرق بنانا تو بھی یہ دیکھیں ایسے یہ ہے ہو گیا ہے بھی اور ابھی ہم اس کو جیسے جب سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فرق کی کوئی شیپ آ جائے گی اور اس کا گیر کافی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ بڑا سائز بنانا رہے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کپڑا کیا گیر زیادہ ہوگا بڑا ہوگا تو پھر اس کی شیپ بھی اور زیادہ بڑی ہو جائے گی ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ اس کا کتنا زیادہ گیر ہے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو میڈل والا ہے دائرہ اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیر سال کی بچے کیلئے بھی چھوٹا ہے تو ہم ایسے ہی اس کو نہیں کروس کر سکتے تو ہم نے تھوڑا سائد دو انچ کے فاصلے پہ ڈیپ کا ٹیک لگا دیا ہے جو کہ بیک کی طرف آئے گا آپ چاہیں تو فرنٹ کی طرف بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سی ڈیزائنگ لگا کے اوپر تو ابھی ہم نے جو نیک کا تھا اس کو چھوڑ کے جو سلیوز والے جو دائرے تھے ان کو ہم نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ڈیبل فولڈ کر کے بلکل چھوٹا چھوٹا سا فولڈ کرنا ہے اور سلائی لگا دینی ہے اس کو ایسے ہی یہ دونوں جو سلیوز کی سائدز بنتی ہیں یہ سلیوز کی دو دارے ہیں یہ جو سائدز والے ہیں یہ سلیوز کے لیے ہیں جو میڈل والا ہے وہ نیک کے لیے ہیں اور ہم نے نیک کا چھوڑ کے دونوں سلیوز والے کو سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائے گا اور یہ دائرہ اگر سلیوز کے آپ کو بڑے لگ رہے ہیں تو اس کا کوئی نہیں ہے وہ بعد میں جب بلکل ریڈی ہو گی فروک یہ تو تب ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں جتنی ہمیں چاہیے اس حساب سے ابھی ہم نے یہ دیکھیں جو نیک کا ہم نے چھوڑا تھا اس کو نہیں فولڈ کیا تھا اس کے لیے یہ میں نے پلین کپڑا لیا ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہی جس کی چڑائی ہے ڈائی انچ اور لیند پھر اپنی مرضی کے مطابق کیونکہ یہاں ہم نے فریل بنا نہیں ہے تو پھر جتنی چاہیے ہوگی اس حساب سے اس کی لیند پھلی جائے گی تو فریل بنا کے ہم نے نیک کے راؤنڈ لگا دینی ہے یہ دیکھیں فریل میں نے ریڈی کر لی ہے اور ہم نے اس کو جو نیک والا دائرہ تھا اس کے گرد ہم نے لگا دینا ہے اور یہ ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا جہاں بیک میں ہم نے کٹ لگایا تھا اس کٹ کی ایک سائٹ سے ہم یہ فریل لگانا سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایسے ہی آراؤنڈ گما کے جو دوسری اس کی کٹ لگایا تھا اس کی سائٹ تھی وہاں تک ہم اس کا انڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی اور جب یہ سلائی لگانا ہے تو آپ فریل کے اوپر سے لگائیں کپڑے کی اوپر سے نہیں مطلب جو فروگ کا کپڑا ہے وہاں سے نہیں لگائیں فریل کے اوپر سے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ فریل کے اوپر جو سلائی کی سلائی لگی ہوئی ہے اور ہم ایسے لگائیں گے اس کی اوپر سے تو ہم اس سلائی کے اوپر اوپر دوبارہ سے سلائی لگا دیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اس سے سفائی زیادہ آئے گی اگر ہم دوسری سائٹ سے لگائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ پہلی سلائی کہاں تھی تو وہ اوپر نیچے دھاگہ ہو جائے گا جو دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہ فریل لگا لی ہے اور جو ایکسا تھوڑا سا زیادہ کپڑا تھا وہ میں نے کاٹ لیا ہے کیونکہ یہاں مگزی نکال لی ہے اور اگر یہاں کپڑا بہت زیادہ ہوتا تو پھر جو مگزی نکالتے ہیں اس کی صفائی نہیں اتنی آتی وہ بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں مگزی کے لیے میں نے وہ پرنٹیڈ کپڑا لیا ہے اریب میں اس کو کاٹ لیا ہے ابھی اس کو لگا دینا ہے جو فریل اس کے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کو اس کی مگزی نکال لینی ہے اس کو اندر کی طرف فول کر دینا ہے الٹی سائیڈ کی طرف یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا تھا ابھی میں نے اس کو اندر کی طرف فول کر لینا ہے اور اس کی اچھی سی مگزی بناء لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فول کرنا ہے اور پھر یہاں سلائے لگا لینی ہے اور جو یہ ورسلائی ہوگی ہے فریل کے اوپر آئے گی مگزی کے اوپر نہیں بلکل مگزی کے ساتھ ساتھ فریل کے اوپر آئے گی یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے اس سارے نیک پہ لگا لینی ہے ابھی جو بیک پہ ہم نے کٹ لگایا تھا اس کے پیچھے یہ کپڑا لگانا ہے تو اس طرح سے ہی میں لے رہی ہوں یہ کپڑا ایسے اس کے گرد ہم نے گھما لینا ہے ابھی یہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے بند ہو گیا لیکن بعد میں ہم میڈل سے کٹ لیں گے تو پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گا اس کا جو کٹ ہے بلکل ویسے ہی ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کپڑے کو فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ابھی ہم نے کٹ لینا ہے اور اس کو اندرے کی طرف فولڈ کر کے ترپائی یہاں سلائی کر لینی ہے تو وہ میں نے کر لی تھی ابھی یہ ہے کہ یہ دیر سال کی بچی کے لیے جو سلیوز کا ہول ہے یہ کافی بڑا ہے تو اس کو میں ساڑھے چار انچ رکھوں گی اور باقی کو سلائی لگا کے ایکسٹرا جو ہے وہ کٹ دوں گی لیکن آپ کا اگر بچہ زیادہ ہیلتھ ہی ہے تو آپ اتنا بھی رہنے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے چار انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اور یہاں ہم نے اس کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر اس کو سلائی لگا دینی ہو اور اسی طرح دوسرے جو سلیوز کی سائیڈ ہے وہاں بھی کر لینا ہے یہ دیکھیں وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا ابھی میں نے نیچے لگانے کے لیے جو فریل ہے وہ ریڈی کر لی ہے جس کی چڑائی تقریباً تین انچ بنتی ہے یہ بھی میں اس کے جو نیچے لگاؤں گی فراک کے یہ دیکھیں تو اس سے جو فراک کی لیند مجھے چاہیے تھی جتنی لمبی مجھے چاہیے اتنی ہو جائے گی اور یہ کافی زیادہ ہے کیونکہ فراک کا جو گیر ہے وہ بہت زیادہ ہے اسی حساب سے پھر ہمیں یہ فریل بھی چاہیے تھی ابھی دیکھیں سیدھی سائیڈ پہ میں فریل رہ کے اس کو اوپر سلائی لگا رہی ہوں اور ایسے ہی ہم نے اس فراک کے راؤنڈ فریل لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں فریل بغیرہ بھی لگ گئی ہے اب یہ ہے کہ یہ فراک بچوں کے لیے زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ کھلی سی ہوتی ہے تو اس کو یہ ہے کہ میں نے میڈل میں جو الاسٹک ہوتی ہے شروار میں ڈالنے کے لیے وہ لگانے ہوں اور اس کے لیے میں میجر کروں گی جو شولڈر سے ہم نے جو تیرہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے نیچے تک ساڑھے چینج کے فاصلے پہ نشان لگانا ہے اور اسی طرح دوسرے جو تیرے والی سائیڈ ہے وہاں سے بھی نیچے کی طرف ساڑھے چینج کے فاصلے پہ نشان لگانے ہوں اور یہ دیکھیں یہ مانی الاسٹک لی ہے یہ تقریباً چینج ہے اور اس کو میں نے لگانا ہے جہاں میں نے نشان لگائے تھے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو کھینچتے ہوئے دوسرے نشان کی طرف کیونکہ الاسٹک کو اگر کھینچیں گے تو پھر ہی کپڑے میں چونٹس آئیں گے یہ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کپڑے میں تھوڑی سی چونٹس پر جائیں گی تو تھوڑا کپڑا جو ہے اکٹھا ہو جائے گا زیادہ کھلا اوپر سے نہیں رہے گا بوڈی سے نیچے سے تو ظاہر ہے اس کا جو گیر ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا اگر زیادہ ہو تو اوپر سے تھوڑی سی تنگ ہو تو بچے زیادہ کمفٹیبل رہتے ہیں نہیں تو وہ اتنی کھلے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھیں نہیں آتی کہ وہ کیا کریں تو اس لیے یہ میں گلاسٹک لگا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھی سٹرپس بھی لگانی ہے کپڑے کی بنا کے اور اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی سی بچے کو کور کر لیں گے اور ان کی جو بوڈی ہے وہ تھوڑی ٹائٹ ہو جائے گی باندھ لیں گے اپنی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں ابھی میں یہ دیکھیں سٹرپ میں نے ریڈی کر رہی تھی وہاں سلائی لگا لی ہے ابھی اس کو کرنا ہے سیدھا اور یہ مشین کے اوپر ہی اس طرح سے اس کو سیدھا کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی ابھی اس کو کھینچ لینا یہ سیدھا ہو گیا ایزی ابھی اس کو فراک کے ساتھ اس طرح سے میں نے اٹیچ کرنا ہے کہ جہاں میں نے الاسٹیک لگائی تھی اس کے جو دونوں کناری تھے وہاں میں نے تھوڑے تھوڑے سے کٹ لگا لیے تھے مطلب کپڑا کٹ لیا تھا اور سیدھی سائٹ سے ہم نے جو سٹرپس ریڈی کی ہیں وہ اندر کی طرف کرنی ہے آئیے دیکھیں اس طرح سے یہ نظر آئیں گی اندر کی طرف اور پھر ہم نے یہاں سلائی لگا لینی ہے دونوں سائٹ پہ ہی اور یہاں ڈبل سلائی لگانی ہے تاکہ جو ٹانکہ ہے وہ زیادہ پکا ہو جائے اور بار بار باندھنے سے یہ باہر نہیں نکلائے جو سٹرپس ہیں اور ایسے ہی ہم نے ان کو ٹائٹ کر لینا ہے دوسری سائٹ بھی بلکل ایسے ہی ریڈی کر لینی ہے اور یہ بہت ہی زبردست سی فروک ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں بہت پیاری اس کی لکک آئی ہے اور ویڈل میں چونلس تھوڑی سی ہیں اور جو سٹرپ تھی وہ بھی فرنٹ پہ بھی نظر آتی ہیں اور بیک پہ بھی نظر آتی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں آپ بتائی گا کہ آپ کو یہ فروک کا ڈیزائن کیسا لگا اگر یہ ڈیزائن اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائی گا کہ آپ کو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ نیچس نسان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا